موسیقی 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 بات یہ ہے کہ اس ایڈیا میں ایک کمپلینس بہت زیادہ تھی میں نے کئی بار کور کیا لہور انگس اپنے پروگرام آپ کی آواز کے اندر اس کی ملٹیپل کمپلینٹس ہے اس سنٹر کو ہم یہ جو ان کا یہ ری رولنگ مل ہے ملٹیپل ٹائمز کی بھی کیا گیا ملٹیپل ٹائمز اس سے فائن بھی کیا گیا اور اس کے بعد اب ان کا ریٹن آرڈر ڈیجیس آپ کی طرف سے نکل آیا اگر کوئی ایسا جو سنٹر ہے وہ باز نہیں آرہا تو اس کی پھر ایسی مشنری کو اپنا کاملے استعمال بنا دیا ملٹیپل ٹائمز کی تو اس میں نے کمیشنر صاحب سے بات کی تھی اسی بات کرتی جی لوگوں کی کمپلینس ہی ہوتی ہیں کہ ہم اکثر ایسی کے آفیس میں جا کے یا انمیرمنٹ ڈیپارٹمنٹ تو انہیں ڈیپارٹمنٹس کا بات کی گئی ہے معذرت میں ساتھ مل جاتا ہے لیکن اس کے بعد ہمارے چکر لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے جو ایشوز ہیں جو رہائشری علاقے ہیں ایسے کمیشن صاحب سے بات کی تھی حضران بھی لوگوں میں موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا جی میری طرح سے ڈی سی کو بھی جا چکے ہیں ایسیس کو بھی جا چکے ہیں اس بات تو میں نے ہم تقریباً کوئی تین سے چار ہفتے گزر چکے ہیں تو کیا یہ سمجھا جائے کہ میک میں کی جانب سے کچھ سلو معاملات رہتے ہیں میڈم کیا آپ تک خبر نہیں پہنچتی آپ کا عمل آپ تک نہیں پہنچاتا خبر کیوں ہی کمٹینٹ آتی ہے اس کے پر اسی حساب سے ایک پروسس کے تحت ایکشن لیا جاتا ہے یہ دو دن پہلے اٹھلی جس آپ کی آرڈرز آئیں ہیں جی میڈم کہ اس کے اوپر جو ہے پورا کٹن ہے تو انتظامیہ نے سارا کچھ اس کی مشنلی لائن کر دی ہے جی میڈم اپنے بھی انسپیکٹرز ہوتے ہیں انفرسمنٹ انسپیکٹرز بھی ہوتے ہیں آپ کی انفرورمنٹس میں میں انسپیکٹرز ہوتے ہیں میڈم انسپیکٹرز کے اوپر 3 ٹائمز آفر آورز 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 کے جس میں زدکر وائلیشن کی ریپورت آتی ہے اسے ہمیں چیکٹی ہیں میڈم اگر میڈم ہمم زینہ اندرزامیہ کے ملازمین کی بات کیجائیں ان لوگوں کا بھی اکثر چکر لگتا ہے جسے کسی چیز کو لے کر کیا انہوں نے آپ تک بھی بات نہیں پہنچا ہے سجیشن کی طور پر یا کمپلین کی طور پر میڈمی سب کچھ ہو رہا ہے یہ کمپلینٹ کہیں سے بھی آیا ہے اگر ریٹن کمپلینٹ ہے تو اس کے اوپر چیکنگ کا ایکشن ہوتا ہے ہمارے ساتھ انوارمنٹ دپارٹمنٹ پر ایک کلوز لیئز آن میں ہوتا ہے انسپیکٹرز کو ہم بھی دیتے ہیں اسی وقت کمپلینٹ پوروڈ ہو جاتی ہے اگر اس کے اوپر ریپورٹ آتی ہے اگر ہو گئی اس کے اوپر اس کے اوپر ایک نیسی صریع ہو کرتا ہے وہ آپ کو جیوڈی صاحب بھی بھی بتا سکتے ہیں اس کے اوپر پہلے اس کے اوپر ایک سمپل ان کو ایک بارنیت طور پر نوٹس ایشو ہوتا ہے اس کے بعد اس کے فائنز ہوتا ہے اس کے بعد سیلینگ ہے اس کے بعد یہ تیملائشن ہو میں نے آپ کو ان میں سے کسی نے انوارمنٹ دپارٹمنٹ کی بات کروں گا یا آپ کی کے میکنس میں کسی نے آپ کو یہ انفرم کیا ہوا ہے یا بتا رہی ہے کہ کتنے فگرز ہیں کتنی فیکٹریز ایسے ہیں جی لیگل چل رہی ہیں ملٹیپل ٹائمز یہ لازت شیئر بھی سیل ہوئے ہیں ملٹیپل ٹائمز اس پر فائن بھی ہوئے ہیں ملٹیپل ٹائمز اس کی کانفیسکیشن بھی ہوئی ہے وارٹر باؤزر سے اس کی مچنڈی کو ناکارہ بنایا گیا پسی اس سینڈر کی بار بار ملٹیپل کمٹینٹس ہیں اس دفعہ جو ڈی جی صاحب نے اس پر اپنا اکتیار استعمال کرتے ہیں دیموڈیشن قارڈر دے دی ہے وہ کری اوٹ ہوگا ملٹیپل ہمارے زرائی کے مطابق ہمارے فگرز کے مطابق پچاس سے زیادہ ایسی فیکٹریز ہیں جن کو دیمولیش ہونا بنتا ہے جو آپ کا سٹینڈر ہے اسے حساب سے تو یہ کام صرف سردیوں کے دنوں میں آکے شروع ہوتا ہے جب سردی آرہی ہیں اس سے پہلے کیوں نہیں اللہ چین Boys Fak masking کام کر رہی ہیں ہمیں آپ کو دیکھا ہے اب موت کل میں موجود ہوتی ہیں بہت سہاں کام کر رہی ہیں پہلیں اس میں کام کیونوں انہیں شروعا جا سکا تھا مدیم کیونکہ آپ کو کی بار کیا کر جائے ہیں زرائی گرات decentralized你有لر پہلے کیوں کہ وہ وائلیشن ہمیں ملزے یہ ہے ریپیٹیڈ وائلیٹر ہے ہموں کو اپس ریکشنگ کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں پھر آپریشن کا میڈم آغاز کیا جائے میڈم آپریشن ہے آئین جی بسم اللہ کرنے جی آئین جی شیفو کرتے ہیں اس وقت ایسی شالی مار محجود ہیں میڈم محجود ہیں آلیسہ محجود ہیں انوائیمنٹ اپارٹمنٹ سے یہ فیکٹری ہے جس کے بارے میں کمپیئنس باردار آئی بھی ہیں لیکن اب اسی کو انوائیمنٹ کی ٹیم محجود ہیں اور یہ دیکھنے جس پر سے ڈمولیش کیا جا رہے ہیں یہ وہ سارا کاربن کے تھیلے ہیں جو کے باہر رکھے ہوئے ہیں اس کو جلا کر اندر میٹیل کو پگھلایا جاتا ہے لوہی کے میٹیل کو اس کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے جناب کیونکہ یہ کوئلے سے سستا پڑتا ہے یہ جو کاربن ہے کوئلے سستا پڑتا لیکن اگر ہم یہاں پر موجود ہیں اور ابھی ہم اندر نہیں جا رہے ابھی اس کا استعمال نہیں ہو رہا اس کے باوجود یہ ہوا میں اتنا ہے یہ اتنا ہے کہ ہماری سانسوں میں ہماری سانسوں میں گزرا مطبع بولا تک نہیں جا رہا میرے سے اس وقت جو حالات ہو چکے ہیں اور اگر یہ زمین پر دیکھیں اگر آپ کے جوتے کے ساتھ لگتے ہیں تو یہ لگ جائیں گے یہ چپک جائیں گے کیونکہ آپ خاص ہیں گے سانس لیں گے تو یاد رکھیں اگر آپ کے پیپڑوں میں داخل ہو رہا ہے آپ کے لئے بہت نقصادے چیز ہیں کیونکہ یہ بہن نہیں لے کرتا کیونکہ اسے گریویٹی بھی قبول نہیں کرتی اگر پانی میں ہے تو یہ پانی میں اٹھر رہا ہے ٹیم سارے کی ساری اندر موجود ہے ٹیم اندر آج کی فیکٹری خالی ہے علی بھائی فیکٹری میں کوئی بھی نہیں ہے میڈم ادھر ہو جائیں گے یہ کرنے موک کر رہی ہے میڈم ان کے آپ اس میں واتس اپ نمبر بنے ہوئے ہیں یہ آپ اس میں دوسرے کو جو گروپ میں میسیج کرتے ہیں اور اسے کو معلوم ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں ان کی مکسکر ان کے بیسے کام ہو بھی نہیں رہا ہو ان کی مشین جی چیک کرنے کتنی ہیڈی ہے اسے پتہ سل جائے کہ ابھی بھاگی میڈم چیک کر لیتے ہیں آجیں جی چیک کرنے آجیں جی انواریٹ میں دپارپرٹ ٹیم جیئے مائٹم کے ساتھ آئیں اسے چیک کر لیتا ہم کو آئیں جی تشیولہ آئیں آگے آئیں جی آئیں جی بہت بڑی فیکٹری ہے تو دمولیشنہ بڑا مشین نہیں ہو جائے گا آئیں جی دیکھنا پھیڈنگ ہو رہی ہے آئیں وہ اس پر کارمنٹ دھگیا ہو ہے بالکل کارمنٹ دھگیا ہے آلی صاحب آلی بھئی گی در ہے میڈم یہ اتنا بڑا جس سسٹم ہے یہ سارے لوہا شوہ یہ بھی سب اٹھائیں گے یہ بھی کب سے ملیں گے آپ لوگ زلین سامی یہ بھی لے گی یہ سب کابو کریں گے کیوں پر سکورداری ہوگی ہے سسٹم کام نہیں کر رہا وہ آگے سے سارا ڈسکنیکٹڈ ہے مطلب کچھے ٹائم کے انہوں نے سسٹم لگایا تھا جی لیکن ابھی وہ کام نہیں کر رہا میڈم میں اس علاقے میں جب رہائشی علاقے میں کام کر رہا تھا لوگوں سے باتشت کر رہا تھا ایسا میڈم لگا کہ ان کے جو کپڑے تک ہیں وہ سوپنے کے لئے ڈالے ہوتے ہیں اس کارمن کی وجہ سے میڈم وہ تک کالے ہوئے ہوتے ہیں کتنے برے حالات ہیں میڈم یہاں پہ کارمن تو یہ یہاں پہ رہیسا فیو یوز کرے اس کے اوپر ان کے اوپر سیپررٹ کاربائی ہوگی کاربن فیوز آن وہ الگ کاربائی ہوگی میڈم پاؤڈر کاربن استعمال کرے مباہر ہوگی مل گئی ہیں بوڑی ہیں اس کے پر اصال ہے انوارمنٹ کی ٹیم کا اس کے پر قرابنٹ ہے اس کی پر پابندی ہے انکہ وہ استعمال کرے اس کے ساتھ میں کپڑے بھی چلا رہے ہیں یہ کپڑے بھی رکھیں جلانے کے لئے یہ بھی سبسٹینل فیول ہے کیوں علی بھئی آپ کیا کہیں گے انوائنمنٹ کو آپ بہتر سمجھ رہے ہیں میڈم کو بھی آپ بتائیں مجھے بتائیں اسی لئے تو آج ام ایکشن کرنے آئے ہیں اور یہ کاربن اتنا خطر نہ آگا ہے اتنا برا ہے کہ چھپک جائے ہاتھوں پہ ہاتھوں پہ چھپک جائے اور یہ اتنا بڑا مشکلہ ہے اِاسے ہیے اور یہ پانی کا باز میں ہے وہ پانی کا بات ہے اب یہ بس درد ہے اگر وہ پانی سائن سسنارج shareholders ہم ستنا попытا جیے بھی سچ کو ف gasoline جل ہی ہر کی ضلع اور اسی طرح جو سامان پڑھا ہے سبسٹینڈے جو فیوڈ پڑھا ہے جلانے کے لئے کپڑا وغیرہ جو پڑھا ہے ہم ساتھ باک کر لیتے ہیں ساتھ ہم ساری باک کر لیتے ہیں یہ شیڈ کون سا شیڈ؟ کیا ہم کنانے لگے ہیں اوپر سے ساتھ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم اور ذلیت انتظامیاں ایسی شالی مارک کی ٹیم ہمارے سے موجود ہے فیکٹری کو ڈیمولیش اس نے کیا جا رہا ہے کہ کئی بار میں پوری آپ کو تفصیلات بتانے لگا ہوں کہ کئی بار ان کے وان کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ باز نہیں آئے ٹیم ہوں اے ارپاس آ چکی ہے بجن کی آج چاہ لیں آپ ٹھیک ہیں خیرے سا ہے تجازہ صاحب ہی آ چکے میں ہیں پوری کے پوری ٹیم انوائرمنٹ کی موجود ہے جناب ڈیمولیش ہونے کا کام شروع ہو چکا ہوا ہے یہ اتنی خطرناک ہے یہ اتنی خطرناک ہے کہ جب یہاں پر کام چل رہا ہوتا ہے تو یہ دھوان یا پاورڈر اسی طریقے سے اڑ رہا ہوتا ہے اور یہاں کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس ماس بھی موجود نہیں ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس کٹ موجود نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس کیپ موجود نہیں ہوتی ہے ان کی زندگی بھی خطرے میں رہتی ہے کچھ یہاں پر موجود ہیں میرے خواہد سے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو کہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں جو کہ افیکٹی کے لگتے ہیں یہاں صاحب بلائے سجاد بھائی کچھ لوگ بھی اندر آکر بیٹھ گئے آپ مجھے بتائیں کہاں پر کیا کیا گام ہوتا ہے یہ مار علیہ السٹیل رولنگ میل ہے جو پسلے دقریباً ایک ڈیٹھ سال سے ہم اس کو مسلسل نوٹس بھی دے رہے ہیں اور سیل بھی کیا ہے لیکن یہ بندہ مسلسل وائلیٹر ہے کنٹینیو سی وائلیشن کر رہی ہے بسکلی یہ رولنگ میل ہے یہاں سے سریعہ جو بنایا جاتا ہے سریعہ بنتا ہے بسکلی یہاں پر یہ فیول جب یوز کرتے ہیں اس کے اندر انہوں نے کوئلے کی بجائے اس کے اندر کاربن پورٹر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں بھی کپڑا پڑا وہاں تک جاتے ہیں ابھی سارا کچھ جلانا شروع کر دیتے ہیں کلیسٹر کا ایک بہت زیادہ ڈینس نوعہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ لودگی کا باعث بنتا ہے ہمیں سارے ایریا کے بہت زیادہ بہت زیادہ کمپلینٹس ہی بار بار ان کو منع کی رہتا ہے یہ سامنے رائش نہیں لگتی آپ کو یہ کوارٹر ہیں ورکرس کے سامنے سارا کمرشل ایریا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلہ میں سریعہ ہمیں یہ رہتا تھا مثال یہ وائلیٹر تھے ایک تو وائلیشن ان کی یہ تھی یہ بھی انہوں نے ایک دمی سا بنایا ہوا ہے یہ ڈرامز کو ویلڈ کر کے انہوں نے یہ ایک خوڑسا لے کے آگے لے گیا آگے کوئی چیز نہیں لگائی دنی کے دعوان اس کو اوپر لے جائے نہیں رہے تھے مثال سے اپنے مدد آف گئتا ہے جو مرضی ہوتا ہے زگزگ تکنالوجی اس کے مطابق کی کام نہیں تھا یہ بسکلی یہاں پر پولیش ہے یہ سٹیل میں زگزگ تو برکس کلنگ کے اندر ہیں یہاں پہ انہوں نے امیشن کنٹرول سسٹم لگانا تھا وائٹ سکرابر تو بھی انہوں نے کوئی نہیں ہے وہ سارا دمولش ہوا پڑا پہلے آر ایڈی ختم ہو چکا ہے جو ویٹ سکرابر ہوتا ہے بسکلی یہ سٹیل ملز پہ ویٹ سکرابر لگتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوہ جتنا بھی پروڈیوس ہو رہا ہے یہاں پہ جنریٹ ہو رہا ہے اس کو ایک بلور کے سک کیا جاتا ہے سک کر کے آگے اس کو سرکولیشن دے موجود اور پالو ٹینٹس ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں جو ساف دمائیں وہ باہر نکل جاتے ہیں اب جو لگاتار شاورنگ ہو رہی ہے اس کا پانی پھر روٹیٹ کرتا ہے ری سائیکل ہوتا رہتا ہے یعنی یہ بسکلی ویٹ سکرابر میں ہوتا ہے کہ شاورنگ کے ذریعے ہم دمائیں کو چلتے ہیں آگے 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 پیچھے والے سر بھی آگے اور دیکھ لیں اس وقت یہ سمیل ہے یہ کپڑا یہاں پہ گرا ہے یہ سمیل ہے اس وقت یہ سب جلایا جاتا ہے جو لنڈا جیسے ہم کہتے ہیں لنڈے کا پولیسٹر کا کپڑا میں نے باہر نکل سائٹ میں پکڑی ہیں جو چلوی ڈالتی تھی وہاں یہ گن مجھے ملا تھا اب یہ اچھی خاص ہے یہ سٹیل انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی انہوں نے وہی کام کیا ہوا ہے وہ سارا لنڈا پڑا ہوا کپڑے کیو سر آپ بھی اس مل کو شہر پہلے بھی بتایا اس پر 13 FIRs ہیں مور دین 4 ملین اس کے پر فائن ہیں اور اس کے دعویٰ اس کو مور دین ٹین ٹائم اس کو سیل کیا گیا ہے مطلب اتنی دفعہ اس کو پینلائز کیا گیا ہے بعض بار باہر کیا گیا ہے تو مجبوراں کہ ہمیں اس کے ساتھ اس کی ڈیمولیشن پروسیڈ کرنی پڑی ہے اوہر وائز ہمیں کوئی اس میں وہ ہماری کوئی اس میں وہ ہماری کوئی اس میں وہ یہ ایک مجبوری تھی کہ ایسے یونٹ کو یہ ایک سرداد ہے نا یہ آپ کے سامنے یہ سارا کے سامنے ہیں کپڑا اس طرح یہ تو انسانی شہت کے سامنے ہیں وہ ایک گھنونا قسم کا حمل ہے یہ یہ ایک سپسٹینڈڈ فیول ہوتا ہے یہ تو اس سے بھی آگے کا ایک ہی ہے اور یہ اچھی بلی پولوشن پھلاتے ہیں ان کے سمیل پرداشتے ہوتے ہیں اب یہ جل نہیں رہے یہ پولوشن سے بھی زیادہ مسئلہ ہے پولوشن تو سیمپل یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی فیول چلا لیا اور اس سے آپ دھوان چلا گیا یہ تو سیمپل ایسے سبسٹانسی رمیٹ کرتا ہے جیسے سکین کینسر لنگ کینسر اور اس طرح کی بیماریاں اور ابھی جب یہ آپریشن کر رہا تھا یہ دیکھیں ابھی میں نے کسی اس کو پکڑا نہیں ہے اور ہمارے ہاتھ کھا لیں یہ دیکھیں ہمارے ہاتھ کھا لیں ہمارے کپڑوں پر یہ ایک مجبوری تھی کہ اس حیبیچول وائلیٹر کو پنش کرنا یہ ایک مجبوری تھی بندے پکڑ لیا کر لیا ہے بندے پکڑ لیا ہے کتنے بندے پکڑ رہے ہیں آپ لوگوں نے تو فیکٹری کا مالک وہ انتظامی ہے وہ ملے ہیں اور یہ تو بہت برے لاتے ہیں حالات کتے ذرا سکائب کریں یہ مل جو ہے نا یہ بار بار ایک جو ہے نا وہ ہیپچول وائلیٹر تھا چلتے ہوئے دیکھیں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں ساسا بتاتے ہیں مجھے ہاں پہ کیا کیا کر رہے تھے بتائیں جی بتائیں یہ تو ہیپچول وائلیٹر تھا جو بار بار سب چینڈر ٹھول یوز کا آدھا تھا یہ پرواہ نہیں کر رہا تھا یہ کافی دفعہ ہم نے سیل کی ہے فائی آز دیں ہیں لیکن یہ بار بار جو ہے وہ ایک ہی چیز کے سب چینڈر ٹھول کے بعد ہی آ رہا ہے وہ چلتے ہوئے بھی پڑا ہے وہ ہی کپڑے موجود ہیں وہ بھی پڑا ہے ہم نے کل دوبارہ ویزٹ کیا پرسوں اس کو پڑا تھا اب ہمارے پاس ایک ہی حال تھا بارہ مقصد اس کو ڈیمولیش کر رکے کسی کا روزگار ختم کرنا نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے یہ فصلہ یہ ہے کہ لوگ لوگ لوڈ کر رہے ہیں انوارمنٹ کو بار بار کر رہے ہیں وہ تو آپ کے تو ریٹ پر چیلنج کر رہا ہے بار بار وہ تو آپ لوگوں کو ایزی سمجھ رہے ہیں اس سے ڈیر بھی کوئی نہیں آپ سے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور اس میں آپ نے یہ جو ڈم کر رہے ہیں بھی تفصیل سے بتائیں یہ کیا ہے یہ ساری بٹی جو ہے نا اس کی کلین ہے اسی میں سارا بلٹ بانتے ہیں اس کا سٹینڈرڈ اس کو کیا ہے یہ ہے کس قابل اس کو یہ ہم قابل چھوڑیں گے نہیں اس کو اس سے پہلے کس قابل تھی کیا کر رہے تھے اس کا استعمال کس طریقہ صرف اس میں بلٹ وغیرہ جو سریعہ بنانے کے لئے وہ اس کو ریٹ آٹ کرتے ہیں اور اس کے لئے جو فیول وہ سم سٹینڈر فیول پائرو کاربن پارٹر یوز کرتے ہیں وہ کاربن پارٹر میں باہر دیکھو باہر پڑا ہوئے دھرلے سے پڑا ہوئے وہ بہت ہی فضاء کے لئے اس کا نقصان دے اور آپ کو پتہ ہے سموک سیزن ابھی سٹارٹ ہونے کو ہے یہ ٹوالٹ اینڈیکس انہی لوگوں کی وجہ سے جو ہے خراب ہے اور آگے ٹھنڈ آرہی ہے سردی آرہی ہے آگے مزید کم خراب ہونے ہم اس لئے گئے ہیں کہ جب کورٹی افتاپاد کو چیلنج کریں گے ریٹ کو گورنمنٹ کو چیلنج کریں گے اس لئے ہمیں لے میرے خواہد ہے ان میں سے کوئی شخص آہ بھی گیا ہے وہ آہ بھی رہے اس سے باشی پی ہو رہے گئے فیکٹری کے لوگ ہیں یہ ہیں جی جی آپ نے اس لئے ان سے یہ فیکٹری کے لوگ ہیں تو ان سے ان کا مفید ہے آئے جس سے آپ ہی آپ ساتھ رہے ہیں آپ نے پتانا ہے ان کو بجن کی آج چاہلے ہیں آپ خیریت سے ہیں ادھر ہی ہوتے ہیں اپنی ہیں اچھا اپنی نہیں ہے بھی آئیشہ ادھر نہیں دوست انا تو میں دوستوں کو ملنے آیا یہ دوستی فیکٹری ہے آپ نے نظر نہیں آئی بجن امیتر کال ایک فوٹیو ہو گئی تھا تو وہ سارے ادھر گئے ہیں آدمے کو نہ دفنانے کے لئے تو پھر انہوں نے آپ کو بیج جو آپریشن چل رہا ہے میری بیسے بات تو ہی ہے ان کے ساتھ وہ تو جا رہے ہیں کئی دور ہی جا رہے ہیں ان سے تو ملاقار نہیں ہوسکتی ورہب دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ویسے کام کیا آپ نے بیٹھتے ہوں گے ان کے پاس آکے بیٹھتے بیٹھتے دونگے آپ ان کے باس ایسے ہیں نا دوست پھائی کے پاس بلکل بیٹھتے ہیں تو کبھی دیکھے آپ نے کہ سٹینڈرڈ کے مطابق کام نہیں تھا فولوشن پھیل رہی تھی دعا پھیل رہا تھا بتا اور ایک ذمہ دار شہری آئیکل کام کرنا تو ویسی پریشانی ہے کام بھی نہیں ہے ایک تو ہونا بڑا وسیع کام ہے کام بھی اتنا نہیں ہے اوپر سے یہ پریشانی ہے انڈسی انڈسی نامی دوہا دوہا تو نکلے گا تو انڈسی چلے گی اس سے متبادل اگر ان کے پاس کوئی ہے ایسے کر رہے ہیں ہم ایسے کر رہے ہیں آپ بتائیں ان کے اندر پر نا ہے کہ دوہا تو نکلتا ہے فیکٹریوں سے نہیں دوہا نکلتا ہے فیکٹریوں سے لیکن دوہا کنٹرول کرنے کے لیے اس کو پر سسٹم ایڈاپٹ کیا جاتا ہے امیشن کنٹرول سسٹم ویٹ سکرب ہوتے ہیں پھر اس کا فیول اچھا کیا جاتا ہے ساری بات آپ کی معنی ہے لیکن تھوڑا سا موقع تو دینا چاہیے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے ابھی جیسے کہ ادھر ہم سارا انتظام کر رہے ہیں یہ چیزیں خطر کی جائے آج اس نے آگے جانے چھتے گرنے والی تھوڑا سا آگے ہیں تاکہ ان سے بھی آپ کی بات تو یہ جو ٹوٹ رہا ہے یہ کیوں ٹوٹ رہا ہے آپ کو بھی معلوم ہو کیوں جی بائی جان بتائیں اگر تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے دے آئے آگے تشریف نائے ایسی صاحب ہے شاید وہ آپ کی بات سن لے ہم تو یہ کر سکتے ہیں شاید آپ کی سنی جائے کیونکہ انہوں نے کہا آپ کو تو کئی بار وان کیا گیا لیکن آپ نے بات سنی نہیں سنی میڈم یہ فیکٹری سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں ہمیں وان نہیں کیا گیا ہمیں بتایا نہیں گیا میڈم دیکھیں ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں اتنی کمائی تو ہے نہیں بھائی یہ سارے سسٹم کے لیے کافی پیسے لگتے ہیں اگر ہونا تو لاغ پچاس دار کی بات تو چلو تھوڑے سے پیسے لگا گیا انسان یہ سارے مانگا سیدھے گا میڈم کہنا کہ انہوں نے بار بار وان کی ہے ان کی ٹیم نے وان کی ہے اس کے باوجود ہمیں بھائی میڈم میڈم آپ کی پیسے انسکشن ایک سال سے یہ پسیجے چاہتے ہیں پیوی کپڑے پڑے ہیں وہ دیکھ لیں آپ ساتھ یہ کیا آپ رہے میں یہ آپ لوگوں نے اپنے ریکویسٹ ہی ہے بھائی ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں اگر آپ مان لیتے ہیں تو آپ کی میر بنی آپ نے داس دفعہ سیل کیا داس سے زیادہ دفعہ یہ دو سال میں سیل ہوئی ہے جرمانہ ان پر چالیس لاکھ سے زیادہ ابھی آپ کی میر بنی ہے ابھی آپ ہمارا ٹائم دے نا ہمیں میں کھا تین سال کا ملکاست کر رہا ہے چلے انشاءاللہ مجھے تو نہیں تھا پتا مجھے تو یہ سارے معاملہ جرمانے کر رہے ہیں سیلنگ کر رہے ہیں ہماری کوئی رکویسٹ ہمارا کوئی نہیں ہے ابھی تو آپ تھوڑا سا میٹ ٹائم دے دیں یہ سارے معاملہ جو ہیں وہ کر لیتے ہیں اس وقت جو ہے نا جو مین مین آتھارٹیز ہیں نا لاہور کی انزامیہ کی انمائنمنٹ دپارٹمنٹ کی وہ لوگ یہاں پر کھڑے ہیں وہ لوگ تب ہی آتے ہیں کہ جب بات بلکل آخر تک پہن جاتی ہے کیونکہ ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے یہ ہے یہ یہ بھی وائلیٹر ہے اچھا یہ بھی وہی کام چاہتے ہیں دونوں آپ کی دوسری ہیں ایک قرائے پر دی ہوئی ہے وہ تو رینٹ کی ملتا ہے وہ رینٹ پر دی ہوئی ہے وہ رینٹ کی ملتا ہے وہ تو ادھر تو دیکھے نا ادھر تو وہ فک وغیرہ کہہ رہے تھے آپ چلا لیں یہ فک جو یہ جو شیللوں سے نہیں ملتے یہ کہہ رہے ہیں چلا لیں آپ دیکھیں وہ چلانے لگے ہیں وہ پڑی بھی ہوئی ہے وہ آپ کا ساتھ میں پڑی ہوئی ہے یہ دونوں اپچول ملے ہیں یہ کسی اور کو انہوں نے دی ہے یعنی اس کا کوئی اور ہے یہ بھی اسی میں ہی آتی ہے یہ بھی سب سٹینڈر فیول جلاتے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ کہ ہم لے کے آئے ہیں وہ پہلے چلا لیتے ہیں یہ چل رہی ہے آپ دیکھیں آپ کے ساتھ میں یہ تقریباً تو میرے ساتھ ساتھ آردی روگ ہیں چل رہی ہے یہ کپڑے کیوں رکھے ہیں وہ لوگ تو یہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ سے یہ کپڑا یہاں کیوں رکھے ہیں ایسے کرا لڑا بزار جے یہ بات تو صحیح ہے یہ کپڑے رکھی ہوئی ہے سب سٹینڈر فیول ہے سب سٹینڈر فیول ہے یہ کپڑے رکھیں 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 یہ جناب کی فیکٹری جناب یہ مجبور ہم بلکہ مجبور ہو کے آئے ہیں ان کے پاس دس مرتبہ سیل کر چکے ہیں اس کو ڈی سیل کرواتے ہیں سیلیں بھی تور لیتے ہیں سٹینڈ وائیلیشن آپ کے سامنے ابھی بھی پڑا ہے وہ سیلی ایسے کرتے ہیں وہ گیڑ کے اوپر سٹیکر لگا کے جاتے ہیں وہ سٹیکر تو اتر جاتا ہے وہ جان پوچھ کے تو نہیں اتارتے ہیں وہ آپ کو انفارم تو کرتے ہیں سٹیکر لگانا کافی نہیں اتارتے ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ لگانا ہے سیلنگ کا آرڈر تو پیسٹ کیا جاتا ہے اس سے ہی سیل کہتے ہیں یہ اپی ریکویسٹ ہے آپ سے اگر آپ مانتے ہیں تو آپ کی میر بنی ہے کوئی مانی جاتا ہے نہیں جی بلکل اس کو پہلے آگ لگ گئی ہے پانی بھی جاتا ہے ہماری جاتا ہے شناسہ بروتر بلاودرہ اس میں آگ ہوتی ہے اس کے اندر پیپ 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 تیل چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر تو اس کو پہلے بٹھی کو آگ لگی ہے تو اس کو کہہ رہا ہے میرا نقصان نہ ہو جائے کیا کہہ رہے ہیں سیلنگی جاتا ہے اور مارے پورے ٹیم ادھر ساری موجود ہے اور بھائی جاتا ہے کہ مین اندزامیہ کھڑی ہے آپ کو مکنی انہوں نے دینی کوئی نہیں ہے سب لوگ مین لوگ کھڑے ہیں تھوڑی سی ریکویسٹ ہی ہے بھائی جاتا ہم تو خود ان کو پوچھ سیں کہ آپ لوگ اندر پڑے کام کیوں نہیں کریں ہم تو ان کو پوچھ سیں اگر آپ چلیں تھوڑا تا ٹائم دو تین ہفتہ ٹائم دے دیں جو ریکوارمنٹ ہے انشاءاللہ وہ پوری کروالت ہے بھائی جاتا ہوں جتنی دفعہ جتنی دفعہ ان کو ہم نے دینی تھی ہم نے دے چکے ہیں اب اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ بار بار انہی کے پاس آکے ہم انہی کو اویر کرتے رہے کہ بھائی یہ چیز نہ جلاو بھائی دعا نہ خطاب بار بار آکے کہیں کہ آپ کہتے ہیں خالی سیل لگا کے چلے گا ہمارے پاس سوڑ بڑی اسائنمنٹ ہیں تو ایک میل پہ تو ہم نے تھوڑا بڑی بھائی یہ ہے بھائی ، بھائی درسیاں وہی آیا زیادہ ہے جو بھائی absolute violation مطلب ہوتا ہے یہ عادتیا کہ بھائیٹ ہوئی نہیں یہ بنی عادت نہیں بھائی ہم نے اگر انہیں وضائل بھائی کھلیاں انسان کون کر دا کوئی بھی نہیں کر دا انہیں کھلیاں کھلیاں نہیں کما دے تمہارات کر پاسے اگر اتا پوری کرلہیں تو یہ بڑی درہ دیت بھائی انہیں بچی ہیں انہیں بچیاں روزگا رہے تھے لگے انہیں کہ انہوں نے کھانا لے سسا میں بہت زیادہ نے مزید کمائیاں جی ہوں زیادہ یا کو لاکھ پنیا دار دا جی خرچہ بہتے چلو بندہ ہوسے لے کر لینا بے اینا پرامانوں میں تکلیف رہاں انسان موقع نہیں دنے نہیں موت نہیں اسی دیکھو دیکھو یہ موت لوکا آسا بیچ نہیں ہے پہلے ساٹھے آسا ہے پہلے ساٹھے آسا ہے پہلے ساٹھے آسا ہے لوکا آسا ہے موت بہر چھو نہیں ہے کام کر رہا ہیں پہلے دیوں نہ آسا ہے جو لیبر کام کر رہی ہوں کیا لیا نسانہ کیوں گے داستہ طوز گیارہ مرتبہ تھا سیل کار چکے بہر 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 بہت بہت بک پہ تک طوری پر اپر چینل دفتر آئے نہیں کہ سانوں نا پیچھلا جا تاڑی میر بنی ہے تولی سانوں کیسے دفتر بھی آجانے آنے ہیں سانوں کیا بہت گوار منٹ ہے دن سے دس دوری پجن بند ہوئی دس دوری گناتے ہیں کسی ان کے اطلاع نہیں دیتی صرف ان کو دو تین افتادہ تائم ہی نہ گھولا دیو ہی جی؟ پہلے آگ جو اس پہ بند کر رہے ہیں اچھے بٹی کو ٹھنڈا کیا گا ہومنے کے پاس اٹھنڈا کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اس کو ٹوڑا جائے گا بلکل ایسی ہے آج صاحب ان کی کرنا چاہے یہاں صرف ادنان نقصان ہو رہے ہیں ساڑی میر بانی تو اللہ کرپی دی وجہ تو نا نئی ایسی سسٹم کر سکے تو مزید ہور دی آدھا ہو جائے گا کرنا اسی کی ہے افسر نے ساڑی ایسی دینا دے کے منت کر سکنے ہیں یہ ساڑی منت مان لیاں گے مزید ساڑا نقصان نہ کرو اسی نہیں اٹھ سکاں گے بلکل نہیں اٹھ سکاں گے ہی ٹک پانک ہے ہم لوگ تو بیسیکلی یہ آپ کا جو پولیشن سورسنا اس کو ختم کر رہے ہیں داگہ آپ مزید پولیشن نہ کریں جنہیں جنہیں کہ ایسی ہم کاروبارا اس آٹھے کو فسائلیں اسی آساس تکران گے انشاءاللہ اور کر دی رہے ہیں ایسی نہیں پرانی آج صاحب یہ تو تقریباً ہونہی ہے پرانی تو بہت زیادہ پچیس تی سال پرانی ہے پچیس تی سال پرانی ہے تین سال تو یہ بند رہی ہے ایسی صاحب ٹھیک نہیں تھے تین سال بند رہی ہے ابھی میرے خیال میں دیڑھ ماہو دو ماہو میں چلا ہی ہے ابھی چلا ہی ہے تو تو تین سال بند رہی اس کو پہلے سے چل رہی ہے ایسی صاحب پہلے سے سیڈر تو ابھی کسی لے سر وہ کاروبار اتنا ہے ایسی صاحب ٹھیک نہیں تھا پلیشن کنٹرول ڈیوائیس تو پہلے تھی تو آپ تو مقصد نے کہا یہ تھا ان کو بار بار منع کرنے کاربن جو سب سٹینڈرڈ فیول ہے اس کا ایشو تھا جو پلیشن کا باعث بنتا ہے وہ ان کو بار بار منع کرتے تھے کہ آپ یہ یوز نہ کریں جوسرہ یہ اس کا علاوہ انہوں نے یہ جو آپ نے دیکھے وہ سامنے سارا کچھنا لے ہیں پلیسٹر ہے کپڑا بہت پرانے دور کی لگ رہی ہے بہت پرانے دور کی پٹی لگ لیجئے ایسی چینوں اسی منعے پہ ہیں ایسی منعے پہ ہیں ایسی منعے پہ ہیں کاربن در ساری دوریوں نے میں یہ کہہ رہے ہیں اس سال پہلے تو کچھ بھی نہیں سی ہے آج سب کاربن در تن بھی پتہ ہے کہ استعمال ختم نہ آگے گئے کہ نہیں ہے دوسروں میں آگے لوگ زیادہ گیس استعمال کاربن دیتے ہیں گیس نہیں ہے گیس ایتے مل دی نہیں کاربن سار دیتے ہیں نہیں کاربن سارا نہیں سار دے اسی ہوتا نال پھک وغیرہ نال استعمالوں کارنے پہ ہیں پھک بھی تانو دو لپڑی ہے جو پھکتے سیزن آگے ہیں اسے اب ایک بھی لکڑ نظر نہیں آتی لکڑییں جلائی جاتی ہیں آپ ہی کہتے ہیں نہیں ہوتا لکڑی بھی جلاتے ہیں اگر یہ جہاں کوئی بھی فیول جلاتے ہیں تو اپنا پولیشنل کنٹرول ڈیوائس وہ بھی ساتھ ایکٹیویٹ کریں تو وہ بھی ان کی سارے سارا خراب ہوا پڑا تھا وہاں میں بالکل ہی نہیں ہے وہ ساری تباہ ہو چکی ہے ایسا ہی ہے اپنے سسٹم کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں چھتانہ سا ہی کر لاؤں میں کہے انہیں وہ سہل ہوں چھتانہ سا ہی کر لاؤں اپنے بزنس نہیں ہے تاڑی گال بلکل پڑا ہے من نے آسی ہے اچھے تو خالی کرونا پڑی پراپٹی نہ دیکھو تو یہ بزنس دیکھو تو تمہاں کے لاؤں ہے میں منشیاد دا کام سرو کرنا پھر تسی کو وہ گئی کوئی گالی ساری روزی رو کیا اللہ معافی دا بھائی جو اپنا بھی دو جی دا بھی کسی بڑے آدمی جو چو کر سکتے ہیں جو چو کر سکتے ہیں یہ کنٹرول ہے آگے ہنسا جات بھائی گال ترلیان دے آگئی ہے اس بات پہ تو نہیں کوئی پنش کرنے سے رکا جا سکتے ہیں اس کی مجبوری ہے کسی مجبوری کے تعد کوئی جرم نہیں ہو سکتا کہ اس نے جرم کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے بھئی وسائل نہیں تھے تو یہ بند کر دیتے ہیں آزی طور پر یہ تو نہیں ہے کہ آپ کھائیں اور دوسروں کو بیمار کریں لوکاں دی چھتا دے تواند لوکاں دی چھتا دے کالک کپڑے کالے بچے بیمار نہیں آسی کوئی بھائی ہے بھائی میری بات سنے آپ یہ جو ایریا یہ انڈسٹری ایریا بلکل ہے ٹھیک ہے یہ کمرشلہ یہ ایک دومیسٹک ایریا نہیں ہے اس کے پیچھے رائیشن کوئی لوگ ہوگی یہ جو لوگوں نے اگر رائیشن رکھی ہے میں بھی انسپیکٹر انگوارمنٹ یہ ڈیڑھ ساز ہے اس کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے آج ہمیں پہلی دفعہ ہم نے ان کی شکل دیکھی اس فیکٹی کے خلاف چھالیس لاکھ روپے جرمانہ ہوا ایک روپے انہوں نے پیس پے کیا اس کے خلاف چودہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں اور بلکل ہم ہم ظالم لوگ نہیں ہیں مطبع اتنا محکم آیا ہے اس سے پہلے چھالیس لاکھ روپے جرمانہ ہوا اس نے کوئی جرمانہ پہ نہیں کیا اس کو بار ہاں وارننگ کی گئی ہے کہ آپ کاربن نہ جلائیں اس نے کاربن نہیں چھوڑی کاربن بھی پڑی ہوئی ہے وہ لنڈا بھی پڑھا میں کہ لنڈا بزار لگا ہے انہوں نے بھائی جان دھرلے سے جلایا ہے کہ ان کو آپ کا خوف کوئی نہیں ہے وہ سمجھتے ہی کچھ کی ہے وہ خوف نہیں گا جاری نہیں گا بھائی جان ایسی بات نہیں ہے یہ مارے آفیسر آمین کا احترام کرتے ہیں بات سننی چاہیی ہے نا پھر صاحب زہرے اس پر عمل درامت پر مانا جانی صاحب ساجے صاحب نے فرمایا کہ اگر نہیں انپیاد ریسورسیں تھے تو وقتی طور پر باندھ جاتے ہیں اب یہ کاربن بہن جو پڑی ہوئی ہے وہ درہلے سے آپ کے لئے پڑی ہوئی ہے اور ان کو دیکھ کے سارے لوگ باقی بھی چلاتے ہیں اگر یہ چلا آرہی تو ہم بھی چلاتے ہیں ہم بھی چلائیں گے باقی فیکٹی والے دیکھیں گے تو وہ نہیں دیکھیں کہ یہاں پہ پڑے ہوئے تھے ہم ہمیں کیوں نہیں جلانے دے رہے اس کا مطلب میں سمجھوں کہ ادارے میں کہیں کمزوری ہے کہ یہ لوگ نہیں ڈرتے ادارے میں کمزوری کوئی نہیں ہے محکمہ تو کام کرتا رہا ہے ایف ای آر جتنی ہوتی رہی ہے مطلب اتنا کریسے ویکشن ہم نہیں لیتے تھے کسی کا نقصان نہ ہو لیکن مجبوراً یہ ایکشن لینا پڑا امتاز بھائی ہے آپ کی مہر بنی ہے آپ تھوڑا سا ایک ماہ کا صرف ٹائم دے دیں ساری ریکوارمنٹ انشاءاللہ مکمل کر لیتے ہیں آپ کی مہر بنی ہے آپ جیدہ نقصان نہ کیوں آپ سے یہی بات پوچھ رہے ہیں کہ آپ اتنے سالوں میں کیوں نہیں آئے آپ چالیس لابے جبانہ میں کیوں ہم نہیں آج کلی دفعہ آئے ہیں میڈ سال کے اندر ایسی صاحبہ خود آئی ہیں ایسی صاحبہ کھڑی ہیں یہاں پر تین دفعہ آئی ہیں ایسی صاحبہ کھڑی ہیں آپ آتھارٹی نے اس کو آرڈر جاری کر دی ہیں ڈیمالشن کے اب تو یہ ہے کہ آپ نیکس سے اگر اس کو چلانا ہے تو ہمارے جتنے لالرولز ریکولیشن ہے کو فالو کر کے چلائیں ہم آپ کو رکھے آپ چوبیس گھنٹے کام کریں آپ سہوگم جائے دوست و مزدور رکھیں آپ ہمیں تو ٹائم دے دیں آپ تھوڑا سا انشاءاللہ کھوالت ہے رمکہ مشکل کوئی نہیں صرف کوئلہ جلا لیں لکڑی جلالے کرنی ہے دیکھو برامدگی ہو گئی ایک شایدی جی ہو گئی وہ بار پین ہے بلکل رکھے نے پین آساس سے ختم کر رہا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں نہیں ممتاز بھائی یہ آپ کی مہر پانی ہے آپ سب سے پہلے یہ قبول کریں آہو پین میں اونر ہے گا مان لو چلیں ممتاز بھائی اسے کہیں ممتاز بھائی ممتاز بھائی ادھرائیں کوئی پانی گرنے جو گر گر رہے آپ جو ہو رہے آپ کے ساتھ ہم بھی ہیں مان کے کیا اونر ہے پھر میں ہی کہہ رہا ہوں میں نے کہا میں اونر ہوں میرے دوست ہے یہ میں اونر نہیں ہوں بھائی اونر نہیں ہے یہ دوست چاہتے ہیں تاہر میرا نام ہے میں علیہ السلام میرے دوست ہے بڑے بھائیوں جیسا تلک ہیں علیہ السلام کی فیلٹری کے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کالا ادھر ایک لڑکا فوتو ہو گیا انسیڈینٹ کی وجہ سے نا ملکتہ کر لائیں بھائی چیارہے ہیںеть جیسا پھر قارش ملکتہ کر لائیں دو جہو بھائی چلوب بات کر لائیں دو اس ڈیک 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 ڈک Lacorra منٹے کیا رہے ہیں بھائی ھائی اس نے را دور پاری طور پر سرکرو تکل failed اس ملکتہ کر لائیں ملکتہ دہاری کارا جوہی آ vereں اٹر مور کر تو ٹھائی پاس کندوں کو ٹھائی پی enco جو تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ جی میں ان کا دوست ہوں فیکٹری آنڈر جو انکرام علیہ آس ہے ان کو زلینظامیہ کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے ارس کر لیا گیا ہے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی ارس کر لیا گیا ہے اس کو وہ لوگیں آپ سے چاہ چکے ہیں اب یہ ایک فیکٹری ہے یہ اس میں ایک فیکٹری نہیں ہے یہ دو فیکٹری ہیں یہ جو پکڑ کے لے کر گئے ہیں اب کاروی کیا گرنی صاحب اس کے خلاف یہ اس کے خلاف پرچہ بھی ہوگا اور تھانے میں بند کیا جائے گا تھانے میں بند کیا جائے گا اس میں اف آئی آر ہوگا مطلقہ تھانے میں مطلقہ تھانے میں کام ہوگیا ہمارا کرین بائر آگئی ختم ہوئی اب یہ اوپر شیڈ رہتا ہے وہ لگی شیڈ کیوں گران ہے شیڈ کیا گیا ہے وہ اس کو سارے کو گرانا ہے نا ڈمالش کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے پوری فیکٹری دمالش کرنے ہیں جی جی وہ سامنے کمرے بھی انڈمالش کرنے ہیں شات کو ڈیمولیش کیا رہا ہے اندر جا کے جو وائلیشن والی چیزیں تھی وہ گنتی کے ساتھ کتنی ہے ایک تو ہے کاربن ہمارا انسیٹ انسان یہی ہے کہ یہ سب سٹینڈر فیول جو ہے وہ یوز نہ کریں اچھا کوالٹی کا فیول یوز کریں یہ دیکھیں بڑا پڑا ہے یہ کاربن ہے یہ سارا جلنا ہے دکھائیں یہ کاربن ہے یہ سارا جلنا تھا یہ جلنا تھا سارا اور اس نے پلیوڈ کرنا تھا انوائرمنٹ کو ائر کوالٹی انڈیکس لاؤر کا خراب ہونا تھا سانس کی بماریاں ہم ہونی تھی اور ویسے بھی جو ہے آج کل ہوا کا جو ہے وہ رفتار کم ہے آج کل سموک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ملا کے ایک ائر کوالٹی انڈیکس ہمارا خراب کرتی ہیں شہریوں کی جان و مال صحیحت اور جان کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں ایسے ایکشن اس لیے ہماری ہم نے کوئی ایکشن کوئی بڑے شوق سے نہیں کیا یہ بار بار جب بندہ وائولیشن کر رہے ہیں یہ ہاتھ کالے ہو گئے ہیں چیز میں بھی آگئے سارا اس لیے اس لیے آپ دوتے رہیں گے اب جا کے آپ پر ہاتھ فریش ہوں گے اور جب پیپر میں جائیں گے پیپر میں جائیں گے دو تین سال بندہ یہاں پر کام کرتا ہے اس کے پتہ نہیں لگتا کہ میں مجھے ہو گیا گیا اس کے بعد پھر اس نے ٹیسٹ کروانے ہیں اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں نہ کوئی کیٹس ہے نہ کوئی ہیلمٹ ہے نہ کوئی دستان کچھ بھی نہیں ہوتا وہ بچارے مجبور ہوتے ہیں ایک دیاڑی کے لیے تو یہ جو ایکشن ہے نا یہ انہا پبلک انٹریسٹ ہے کہ اس میں ان مزدوروں کا بھی فائدہ ہے جو یہاں کام کے اب جب یہ صحیح کر کے چلائیں گے اس کو جب یہ دوبارہ تمیر کریں گے تو ظاہری بات ہے ایسو پیس فالو کریں گے بلو کریں گے تو جہاں مزدور کام جہاں کار رہے ہیں وہ بھی ان کی صحیح بھی اچھی رہے گی تجسل کی فیکٹری تعمیر کی جاتی ہے بنائی جاتی ہے غالز کا گیڑت ہے تب ہی آپ سے ایسو پیس آ کر کیوں نہیں لگتے ہیں آپ کو بتایا بغیر ہی شروع ہو جاتی ہے یہ اصل میں بہت پرانی ہے تو وقتاً فوقتاً پہلے ان کا یہ بھی نہیں لگا ہوا تھا سسٹم میشن کنٹرول سسٹم ویٹ سکربر اس پہ اور اس پہ دونوں پہ لگوائیں ہیں پھر یہ اس چیز سے باز نہیں آ رہے تھے جو ہمارا اصل کنسرم ہے وہ اس چیز سے اندر کوئی مسئل نہیں آ رہے تھے یہ نا یہ اس سسٹم سے باز نہیں آ رہے تھے اور آپ پوری فیکٹری نے باللش کر دی گئی ہے جی پوری فیکٹری کو گرا دیا گیا ہے مکمل طور پر گیٹ گرا دیا گیا ہے اوپر سے اینگل وینگل جتنے بنے ہوئے تھے لوہے کے جتنے روڈ شورت تھے سب گرا دی گئے اندر وہ بھی آگ لگی بھی ہوگے مسئلہ تو نہیں پیدا ہو جائے گا نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ خود ہی بوجھ جائے گی وہ جتنا اندر پڑا ہے فیول وہ جل جائے گئی ہم ہم نے بجا دی گئی ہے اچھا کچھ بجا دی گئی کچھ بجا دی گئی ہے ہمیں کہاں جا رہے ہیں جی سائٹ بھی ہو جائیں آپ کیونکہ جو آپریشن ہونا ہے شروع ہونا ہے جب کرین کیا چلنی ہے یہ سب کچھ گڑنا ہے کیونکہ آپ نے دیکھتے رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھتے رہے ہیں یہ جو کرین اس وقت اگر کام کر رہی یہ آپریشن چل رہا ہے یہ ابھی جو دیواریں ہیں یہ جتنا بھی لوہا ہے چھت میں نائی ہوئی انہوں نے گرٹر کے میں نائی ہوئی انگل کے میں نائی ہوئی وہ سب ابھی گرا دی جائے گی اور اندر کپڑے بھی موجود تھے جلانے کے لیے کپڑے کو جلایا جاتا تھا کارمن جو باہر تھا وہ جلائے رہتا تھا یہ جو میرے نیچے آپ دیکھنا ہے پیروں میں یہ بھی کارمن ہی ہے کیونکہ مٹی نہیں ہے ریت نہیں ہے اسپانسا سائٹ پہ جو اسپانسا سائٹ پہ جو یہ کوئی ریت نہیں ہے پوری کی پوری فیکٹری ایک بہت بڑے ایریے میں ہے وہ سب کی سب تقریباً گرا دی گئی ہے باقی بھی گرا دی جائے گی اندر سے جتنا پھٹے ہیں وہ توڑ دی گئے ہیں جو دن باتیں جو میں علی صاحب سے پوچھنا ہوں کلی بھی ایک سوالی آپ نے پوچھنا جاتا ہوں فیکٹری رو ڈیمالش کردی سب اڑا دی گئی ہے جب یہ بن رہی ہوتی ہے اسپیس ہوتے ہیں آپ کی تب آ کر یہ اسپیس کے مطابق آپ سے پرمیشن نہیں لیتا ہے فیکٹری کھولنے کی کسی فیکٹری کو کوئی پرمیشن نہیں ہے مگر یہ چونکہ بہت پرانی فیکٹریز بنی ہوئی ہے کچھ پچیس تیس سال پرانی فیکٹریز ہیں تو وہ ہمارے ایکٹ سے بھی پہلے کی فیکٹریز ہیں تو اس لیے بیسے ان کے اپرویل تو کسی کے پاس نہیں ہے تو اس لیے شاید ان کے بعد اپرویل جو ہے وہ لیتے بھی نہیں ہیں یعنی کہ ابھی جو نئی فیکٹریز بنے گی وہ آئیں گے لازم نہیں اس میں روڈا انشور کر رہا ہے کہ وہ ان کو علاو نہیں کر رہے تو روڈا کے ساتھ ہم جوائنٹ ایکشن بھی کر رہے ہیں کوئی نئی فیکٹری جو ہے بداؤ اپرویل کیونکہ روڈا کی تیر ٹیری میں آتا رہا ہے اور رہائشی علاقہ بھی یہ روڈا کا انڈسٹریل روڈا کا لگا ہے جو ماسٹر پلان ہے اس کے مطابق یہ بھی اللہو کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی بھی اپرویل گرانٹ کرتے ہیں جو ان کے ماسٹر پلان کے مطابق انڈسٹریل ایریا میں ہوتا ہے ہم نے گیٹ توڑا ہے ہم نے دو بھٹیاں توڑ دیئے یہ کافی ہے فیکٹری کے لئے ہم نے اس کا شیڈ گرا دیا ہم نے آگے سے جو بٹھی ہیں جو آپریشنل پارٹ تھا وہ اس کا ڈیمیج کر دیا ہم نے اس کے رولرز جو ہیں وہ اس کو ڈیمیج کی ہے انڈر ڈی ہائی کورٹ آرڈرز تاکہ یہ جو پولوشن کاؤزنگ ہے ویسٹ برننگ کر رہا ہے اسے امام کو بچایا جا سکے یہ کافی ہے آپ کے خیال میں ان کے لئے ان لوگوں جن کے خلاف ہم نے کاروائی کیا دیکھیں مقصد تو آپریشن روکنا تھا اور اس کو ڈیمالش کرنا تھا وہ ہم نے افیکٹ کر رہا ہے آپ کی ٹیم کی جانتا ہے صحیح بھی بتا شہلا تھے اس کو تقریباً چالیس لاکھ کی جرمانے ہوئے ہیں اس کو چالیس لاکھ کی جرمانے ہوئے ہیں اس کو چالیس لاکھ کی جرمانے ہوئے ہیں تیرہ ایف آئی آرز ہیں اس کے اوپر کوئی سات مرتبہ یہ سیل کیا جا چکا ہے تو یہ ہی بیچویل افینڈر ہے اور وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس وہ چھوٹے جرمانے اگر آ رہے ہیں یہ کرتے جا رہے ہیں تو اس کو اس کو بھی لینڈ ہیوز ریکاوری کے بتاہ ہم اس کی جو فائن ہے وہ بھی ہم اس سے ریکاور کروائیں گے تو ابھی کے لئے ہم نے اس کو کر دیا اب آپ اس کو پکڑ کر لے گئے ہیں ایف آئی آر اس کی درجہ ہوگی اس ایف آئی آر کے تحت صبح زمانت ہو جائے گی کام پھر شروع ہو جائے گا کیا وہ اتنی سکتا ہے یا اتنا خوف رکھتے ہیں دمولیشنگ اسی لئے کی گئی ہے تاکہ یہ آپریٹ نہ کر سکیں اس کو بداؤڈ پروپر جو میرز ہیں اس کو لیے بگر ٹھیک ہے جی یہ ٹیم ہوای صاحب موجود تھی انوارمنٹ کی ٹیم ہوای صاحب موجود تھی ایسی شالیمر ہمارے صاحب موجود تھی فیکٹری کو اچھا طریقے سے آپ نے دیکھا پوری کیمرے کے انگر آپ کو دکھا رہی کہ کہاں گیٹ سے آغاز ہوا ہے کہاں کس پتام ہوا جو مین مین آپریشن پارٹ تھے جسنا گیلی صاحب نے بتایا وہ سب دمولیش کر دیا گیا ہیں اسی لئے کہ دوبارہ ہی آپریٹ نہ کر سکیں پکڑ لیا گیا ہے لیکن اس مندے کا کہنا یہ ہے کہ جی میں اس کا دوست ہوں جو مالک ہے علیہ السلام وہ کہیں اور بیٹھے ہیں وہ کسی فوتگی پر گیم ہے لیکن بات یہی ہے کہ اگر ایک محکمہ آپ کے لئے کام کر رہا ہے تو آپ کو یہ اگر کہتا ہے جی محکمہ کام نہیں کر رہا تو غلطیاں آپ کی ہیں اور اگر آپ کمپلین نہیں پہنچاتے زلی انتظامیہ کے پاس یا محکمہ کے پاس تو غلطیاں آپ کی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے علاقے میں کوئی بھی غیر قانونی کام کیا جا رہا ہے کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے جو آپ کے لئے نقصان دے ہے اطلاع دیں ایمارمنٹ اپارٹمنٹ کو دیں زلی انتظامیہ کو دیں کاروئی ہوگی جو آپ کے سامنے ہیں تمام کاروئی آپ کو دکھا چکے ہیں پرگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلے پرگرام تک اپنے میزون محمد آتو بیٹی اور ٹیم آپ کی آواز کو اجازت دیجئے دعا میں یاد دکھے گا اللہ حافظ